آپ کو خوش آمدید کہیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک افسوسناک خبر دیں گے ایک اور دردناک تصویر نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے سوہانے مستقبل کے لیے دریا کے راستے امریکہ داخل ہونے والا باپ اور دو سالہ بیٹی کے ساتھ ہی دوب کر جانبہک لاشیں نظر آئیں تو دل دوب گئے تصویر سے واضح ہے کہ دوبتے وقت باپ نے اپنی گڑیاں کو بچانے کے لیے لاکھ جتن کیے اپنی شرڈ کے اندر بیٹی کو سینے سے لگائے رکھا لیکن کنارے لگنے سے پہلے ہی زندگی نے کنارہ کر لیا پھولسی بیٹی کا بازو بابا کی گردن پر نظر آ رہا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ جہاں بھی جانا ہے اپنے بابا کے ساتھ ہی جانا ہے دریا کنارے پر تیرتی لاشوں کے تصویر نے دنیا کو ایک دفعہ پھر ترکی کے سائل پر ڈوبنے والے شامی بچے آئلان کی جان دلاتی ہے یہ حادثہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر بہنے والے دریا ریو گرینڈے میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق وسطی امریکی ملک ایل سلواجور سے تعلق رکھنے والا 26 سالہ آسکر ایلبرٹو نے اپنی دو سالہ بیٹی کو دریا پار کرا دیا تھا لیکن جیسے ہی بیوی کلے نے واپس دریا میں کودا تو بیٹی نے باپ کے پیچھے چھلانگ لگا دی باپ بیٹی کو ڈوبنے سے بچاتے ہوئے خود بھی تیز لہر کی نظر ہو گیا تلاشر رزق میں معاونت کی راہیں ہموار کرنے کے لیے معصوم کلی کی اپنے بابا کے شرط سے بندی لاش بہت تکلیف دے ہیں بہت وحشتناک ہے انسانیت تیزیب معاشرت انسانی حقوق سب نوہا کناہ ہیں ایک اور دردناک تصویر جس نے انسانیت کو ہلار دیا ہے سوہر مستقل کے لیے دریا کے راستے امریکہ داخل ہونے والا باپ اور دو سالہ بیٹی کے ساتھ ہی ڈوب کر جاں بھاک ہو گیا ہے لاشیں نظر آئیں تو دل جیسے ڈوب سا گیا ہو تصویر سے واضح ہے کہ ڈوبتے وقت باپ نے اپنی گڑیا کو بچانے کے لیے لاکھ جتن کیے ہزار کوششیں کی اپنی شرط کے اندر بیٹی کو سینے سے لگائے رکھا لیکن کنارے لگنے سے پہلے ہی زندگی نے کنارہ کر لیا پھول سی بیٹی کا بازو بابا کی گردن پر نظر آ رہا ہے اور جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ جہاں بھی جانا ہے بابا کے ساتھ ہی جانا ہے دریاں کنارے پر تیرتی لاشوں کی تصویر نے دنیا کا ایک چہرہ سامنے لایا ہے ایک دفعہ پھر ترکی کے سائل پر ڈوبنے والے شامی بچے آئیلان کی یاد تلا دی ہے اور یہ حادثہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر بینے والے دریاں ریو گرینڈے میں پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق وسطی امریکی ملک ایل سلوارڈور سے تعلق رکھنے والا چھبی سالہ آسکر البریٹو نے اپنی دو سالہ بیٹی کو دریاں پار کرا دیا تھا لیکن جیسے ہی اپنی بیوی کو لینے کے لیے واپس دریاں میں کودا تو بیٹی نے باپ کے پیچھے چھلانگ لگا دی ہے باپ بیٹی کو ڈوبنے سے بچاتے ہوئے خود بھی تیز لہر کی نظر ہو گیا ہے یہ واقعہ اس جگہ پہ پیش آیا جہاں پہ انسانی حقوق کا راگ علاپہ جاتا ہے انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے اور معاشد کی بات کی جاتی ہے تہذیب اور تمدن کی بات کی جاتی ہے لیکن پھول سی بیٹی کا بازو بھی بابا کی گردن پر نظر آنے کے بعد یہ تصویر آج سوالیہ نشان ہے کہ کہاں ہیں انسانی حقوق کے علمبردار یہ دردناک تصویر انسانیت کو ہلا کر رکھ دینے کے لیے کافی ہے سوہان مستقبل کے لیے دریا کے راستے امریکہ داخل ہونے والا باپ اور دو سالہ بیٹی کے ساتھ ہی ڈوب کر جاں بہک ہو گئی لاشیں نظر آئی ہیں تو دل ایسے ڈوب گیا ہے تصویر سے واضح ہے کہ ڈوبتے وقت باپ نے اپنی کڑیا کو بچانے کے لیے لاکھ جتن کیے اپنی شرٹ کے اندر بیٹی کو سینے سے لگائے رکھا لیکن کنارے لگنے سے پہلے ہی زندگی نے کنارہ کر لیا ہے اور پھول سی بیٹی کا بازو بابا کی گردن پر نظر آ رہا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ جہاں بھی جانا ہے بابا کے ساتھ ہی جانا ہے دریا کنارے پر تیرتی لاشوں کی تصویر نے دنیا کو ایک بار پھر ترکی کے ساحل پر ڈوبنے والے شامی بچے آئیلان کیا دلا دی یہ حادثہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحت پر بہنے والے دریائے ریو گرینڈے میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق وسطی امریکی ملک ایل سوادور سے تعلق رکھنے والا چھبیس سالہ آسکر البرٹو نے اپنی دو سالہ بیٹی کو دریا پار کرا دیا تھا لیکن جیسے ہی بیوی کو لینے واپس دریا میں کودا تو بیٹی نے باپ کے پیچھے چھلانگ لگا دی باپ بیٹی کو دھوپنے سے بچاتے ہوئے خود بھی تیز لہر کی نظر ہو گیا آگے بڑھے اور ایک اور اہم خبر دیں انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر چار روپے باون پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر اکسٹھ روپے پچاس پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا روامہ انٹر بینک میں ڈالر تیرہ روپے اٹھاون پیسے مہنگا ہو چکا ہے اور ڈالر کی قدر پڑھنے سے ملکی قرضوں میں ایک ہزار تین سو پچیس ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے روامہ انٹر بینک میں ڈالر تیرہ روپے اٹھاون پیسے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر چار روپے باون پیسے مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک سو اکسٹھ روپے پچاس پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے روامہ انٹر بینک میں ڈالر تیرہ روپے اٹھاون پیسے مہنگا ہو چکا ہے جبکہ ڈالر کی قدر پڑھنے سے ملکی کرزوں میں ایک ہزار تین سو پچیس ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے آگے بڑھتے ہوئے بتائیں گے مہنگائی کے ایک اور زوردار چھٹکے کے لیے عوام ہو جائیں تیار کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی آج گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے رہی ہے مشیر خزانہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے ذرائع کے مطابق کمیٹی سوئی گیس کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے گی جبکہ کریلو سارفین کے گیس بلوں میں ایک سو نوے فیصد تک اضافے کا امکان ہے اس اضافے کا اطلاق یکم جولائی سے کیا جائے گا رابطہ کمیٹی سعودی عرب سے ادھار تیل لینے کی طریقہ کار کی بھی منظوری دے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس او سعودی عرب سے پیٹرولی مصنوعات خریدے گا اور یہاں کو بتائیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن مولانا فضل رحمان کی میز پانی میں اپوزیشن ایک پوزیشن لینے کے لیے آج سر جوڑے گی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون این پی قومی وطن پارٹی کے رہنما اسلامباد کے نیچی ہوتل میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں بلاول بھٹو بھی شرکت کریں گے حکومت مخالف تحریک چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد اور بجٹ منظوری روکنے کا معاملہ ایجنڈے کا حصہ ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں اے پی سی میں وولٹنگ کے عمل میں بھی حصہ لوں گا اسی پر بات کرتے ہیں آپ نیوز کی نمائندہ حیرہ وحید سے جی حیرہ وحید آگاہ کیجئے گا جی بالکل آج اپوزیشن جوانتوں کی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا اسلامباد کے نیچی ہوتل میں اس کی ستارت مولانا فضل رحمان صاحب خود کر رہے ہیں اور ان کے جو اے پی سی ہے اس میں تقریبا تمام اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں وہ شریک ہیں اپوزیشن لیڈر اشیر عواز شریف مریم نواز مسلم لی قنون کا وفق لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا وفق شہری رحمان سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف بولے کیا ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد بلاوت دوزرداری جو ہے وہ بھی اے پی سی میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ اے این پی عوامی ناشنل پارٹی ناشنل پارٹی نے بھی شرکت کی پشتونکوہ ملے عوامی پارٹی کے بھی سر بڑا محمود خانہ چکزئی شریک ہے اور آج جو ہے جاری اے پی سی اس میں دو اجلاس ہوں گے اس میں پہلے اجلاس میں مشاورت ہوگی اور دوسرا جو حتمی اجلاس ہوگا اس میں حکومت کو مزید ٹاف ٹائم دینے مہنگائی کے مسائل دیکھنے اور چیئرمنٹ سینٹ کو ہٹانے یا نہ ہٹانے کے حوالے سے بھی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ حیرہ وحید مزید بتائیں گے آپ کو اپوزیشن کی اے پی سی کو ایک اور جھٹکا جماعت اسلامی کے بعد بی این پی نے بھی مو موڑ لیا ہے ملوچستان نیشنل پارٹی منگل گروپ کا وفد آج وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرے گا وزیراعظم عمران خان نے بی این پی منگل کے وفد کو آج ملاقات کیلئے بلایا ہے اور اختر منگل کی قیادت میں بی این پی کا وفد پارلیمنٹ ہاؤس میں عمران خان سے ملاقات کرے گا ملاقات میں چھے نکاتی ایجنڈے پر پیشرفت سے متعلق گفتگو ہوگی جبکہ بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ بی این پی منگل نے اپوزیشن کی اے پی سی میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم اختر منگل نے مولانا فجر الرحمن کے نام اپنے ایک تحریری پیغام میں ان کی صفارشات کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے ادھر معاملے خصوصی فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ حکومت کو ہز بے اختلاف سے کوئی خطرہ نہیں اپوزیشن کو تو خود ہی سے خطرہ ہے اے پی سی کاٹ کی ہنڈیا ہے جو بیٹ چوراہے بھوٹے گی وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائے اطلاع تو نشریات ڈاکٹر فردوس آشکوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اے پی سی کی شاہکار فلم سکرین پر آنے سے پہلی ہی اتر گئی ہے مفادات کی قیدی قیادت ہر بار مولانا فضل الرحمن کو بلا کر ان کی کرسی کھینچ لیتی ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمن کے اس منصوبے کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ان کے الیکشن ایڈونچر کا نکلا تھا اے پی سی کے ناکامی کے بعد مولانا صاحب آئندہ چار سال کے لیے خود کو صرف دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں اور ڈیل یا ڈیل ملکی سیاست کے مرکز اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے سیاسی منظرنامے میں بڑی تبدیلیاں سامنے آنے لگی ہیں پیر کو چیئرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور منگل کو آصف علی زرداری کو قومی اسمبلی کی تین قائمہ کمیٹیوں کا رکن مقرر کر دیا گیا ہے سابق صدر کو تجارت، آبی وسائل اور سنت و پیداوار کی قائمہ کمیٹیوں کا رکن مقرر کیا گیا ہے ان تینوں کمیٹیوں کے چیئرمن پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں آصف زرداری کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے علاوہ بھی قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے بلایا جا سکے گا اس آم پیش رفت کے بعد بلاول پٹو زرداری کی اے پی سی میں شرکت بھی مشکوک ہو گئی ہے پیپلز پارٹی نے اے پی سی میں شرکت کے لیے یوسف رضا قیلانی کی قیادت میں پانچ رکنی وفت کا اعلان کر دیا ہے اور بلاول کی ادم موجودگی میں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بلائی گئی اے پی سی سے اپنے نکات سے پہلے ہی ناکام ہوتی رکھائی دے رہی ہے اور یہاں کو بتائیں بلوچستان کے زلال لورا لائی میں پولیس لائن پر دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا گیا سیکیورٹی داروں کی جوابی کارروائی میں تین حملہ آور مارے گئے کارروائی کے دوران ایک اہلکار شہید تین جوان زخمی ہو گئے ترجمان آئی ایس پی آر کی مطابق لورا لائی میں تین دہشت گردوں نے صبح سویرے پولیس لائن کے مرکزی دروازے پر حملہ کر دیا دہشت گردوں نے پولیس لائن کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی پولیس اور سیکیورٹی داروں کی پرپور جوابی کارروائی پر دو حملہ آوروں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جبکہ ایک حملہ آور سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں مارا گیا سیکیورٹی داروں نے پولیس لائن کی کلیرنس کا عمل مکمل کر لیا ہے ایکس ایمنیسٹری سکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے اب تک دس خرب روپے قانونی بنا لیے ہیں اور خلیج ٹائمز کے مداوک سب سے زیادہ متحدہ آرم آمارات میں پڑے کالے دھن کو سفید کیا گیا ایمنیسٹری سکیم پر قوم کا بھرپور اعتماد پاکستانیوں نے دس خرب کے بیرونی اساسے قانونی بنا لیے خلیج ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایمنیسٹری سکیم سے سب سے زیادہ یو اے ای میں موجود تین سو چھالیس ارب روپے کے اساسے سفید کیے گئے برطانیہ سنگاپور اور کینیڈا میں مکیم اوورسیز پاکستانیوں نے بھی ٹیکس ایمنیسٹری سکیم سے فائدہ اٹھایا برطانیہ میں 90 ارب اور سنگاپور سے 87 ارب وائٹ کیے گئے صرف یہی نہیں ٹیکس چیوری کی جندت بریٹش ورجن آئیلینڈ میں پڑے انہیں چاس ارب اور سرجن لینڈ سے ایک سو پندرہ ارب روپے قانونی بنائے گئے سکیم کی مدد تیس جن کو ختم ہوگی ایف پی آر کے ڈیریکچر جنرل براہ انٹرنیشنل ٹیکس محمد اشفاق احمد کہتے ہیں گزشتہ سال حکومت کو اٹھائیس ملکوں سے پاکستانیوں کے احساسوں کی معلومات حاصل ہوئیں اس سال مزید اکتر ممالک سے معلومات مل جائیں گی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سیشن کوٹ نے بلال بھٹو کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز خوکر کی عبوری زمانت نے دو جلائی تک توسی کر دی ایریشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج اسلام آباد محمد جہانگی روان کی عدالت میں مصطفیٰ نواز خوکر کی عبوری زمانت کی توسی سے متعلق درخواست کی سمات ہوئی مصطفیٰ نواز خوکر عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ان کی عبوری زمانت میں آئندہ منگل تک توسی کر دی ہے مصطفیٰ نواز خوکر پر عاصف زرداری اور بلال بھٹو کی نئے پیشی کے موقع پر کار سرکار میں مداخلت کا الزام ہے اور کفائید شیاری مہم کے حوالے سے واضح ہدایات کے باوجود بیوروکریسی کی شاہ خرچیاں جاری ہیں ایک نہیں دو دو اعزازیے لے کر وزیراعظم کے عقامات ہوا میں اڑاتی ہے حکام نے اس حوالے سے موقف دینے سے انکار کر دیا وزیراعظم نے کفائید شیاری مہم کے تحت تمام وزارتوں میں غیر ضروری اخراجات اور نئی خریداریوں پر پابندی لگا رکھی ہے دوسری طرف بیوروکریسی حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑانے میں مصروف ہے ذرائع کے مطابق وزارت مذہبی امور کے گریڈ انیس تا بائیس کے افسروں کو دو دو جبکہ گریڈ اٹھارہ تک ملازمین کے لیے نصف عزازیہ کی ہنگامی بنیادوں پر منظوری دی گئی جس کے بعد اسی دن چیک کیش کروا کر بانٹ پھی دیے گئے ایک عزازیہ ایک بنیادی تنخواہ کے برابر ہوتا ہے اور شور نہ شرابہ ہوا نہ اپوزیشن نے کوئی مضاہمت کی پنجاب اسمبلی نے تمام مطالبات ذر کی منظوری دیکھ کر تقنیقی طور پر بجٹ منظور کر دیا مالی سال دوہزار انیس پیس کے بجٹ کی منظوری کسی بڑے چیلنج سے کم نہ تھی مگر پنجاب حکومت نے بہ آسانی ایوان سے تمام مطالبات ذر منظور کروالی ہیں پنجاب اسمبلی آج فینانس پل کی منظوری دے گی جس کے ساتھ ہی آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری کا عمل مکمل ہو جائے گا فینانس پل کی منظوری کے بعد زمنی بجٹ پر بحث اور اس کے مطالبات ذر کی منظوری کا آغاز کیا جائے گا ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ موسیقی